اس کا نام ہے لائف جیکٹ کیا کہتے ہیں اس کو لائف جیکٹ ٹھیک ہے یہ موسلی کہاں پہ یوز ہوتی ہے جہاں پہ پانی ہو ٹھیک ہے جہاں پانی ہو وہاں یوز کرتے ہیں مطلب کہ کوئی بندہ آف شور کام کرتا ہے ٹھیک ہے یا پھر شپ پہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے سمندر میں پانی پہ یا پھر ایسی جگہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ وارٹر پاؤنڈز ہیں ٹھیک ہے سٹوریج ہیں ان کی ڈیپٹ جو ہے یہ تقریباً بیس بیس میٹر ہے اب ایک پانی ساکن ہے اور چل بھی رہا ہے اتنی ڈیپٹ ہو جو بندہ تیراکی نہیں کر سکتا یا تیراکی کر بھی سکتا سویمنگ جانتا ہے ٹھیک ہے اگر اس نے کسی کو ریسکیو کرنا ہے تو سب سے پہلا جو بندہ اندر جو ہے وہ ڈوب رہا ہے جس کو گوتے آ رہے ہیں آپ جیسے ہی جا کے اس کو پہلا ہاتھ ڈالیں گے تو وہ اپنی جان تو پہلے ہی اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگلے بندے کو اگر آپ بچانے آئے ہیں وہ تو گردن سے پکڑ لے گا کہ کسی طرح سے میرا جو ہے فیس اوپر آئے پانی سے اور میں سانس لوں تو اتنے میں جب میں اس کی گردن پر آگے پکڑوں گا تو وہ بندہ ڈوبنا شروع کر دے گا سمجھ آئی ہے اگر آپ پانی کے اندر دس سے پندرہ کیجی ویٹ ہی پکڑ لے اس طرح سے تو آپ کوئی ڈوبنا شروع ہو جائیں گے سمجھ آئی ہے آپ نے ایک طریقے کے ساتھ اس کو بازو پکڑ کے لے کے آنا ہے لیکن تب اتنی نہیں ہوتی بندے کے اندر جان نہیں ہوتی ہو سکتا ڈسٹینس زیادہ ہو آپ وہاں تک سویمنگ کرتے کرتے ویسی تھک جائیں اس کو ریسکیو ہی نہ کر پائیں یہ لائف جیکٹ ہے اگر یہ پہنتے ہیں آپ یہ پہن کے جاتے ہیں ایک تو آپ یہ ہے تھک جاتے ہیں آپ اپنے جسم کو ڈیلا چھوڑ دیتے ہیں آپ بلکل بھی ڈوبیں گے نہیں اور دوسرا اگر آپ جا کے اس کو بھی ایک لائف جیکٹ پہنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس کو ریسکیو کرنے کی ضرورت نہیں وہ بندہ خود ہی جو ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا آ جائے گا شپ تک آ جائے گا یا جو ہے بیج تک جو ہے وہ بندہ آ جائے گا سمجھ آئی ہے اور ریسکیو ہم یہ ہماری لائف جیکٹ ہے سب سے بری موت اللہ معاف کرے جو ہے آگ کی اور پانی کی ہے دونوں میں بندہ بہت عذیت سے ہوتا ہے بہت ہی تکلیف دام راحل ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کبھی ایسا حادثہ ہو کسی کے ساتھ لیکن ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں فائر سے آگ سے بچانے کے لئے تو ہم بہت سی ٹریننگ کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کرتے ہیں لیکن پانی سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے اگر ان کیس کوئی امرجنسی ہو جائے تو اس سے بچنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا میں ایک پرسن ہوں جو کبھی کسی نہر میں کسی سویمنگ پول میں کسی دریہ میں نہیں نہایا مجھے سویمنگ نہیں آتی کیونکہ پریکٹس کرنے سے آتی ہے نا سویمنگ اس سویمنگ کے لئے اچھی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے جب تک سکھیں گے نہیں تو تب تک تو آئے گی نہیں دریکٹ تو بندہ ڈوب جائے گا تو ایک انہون پرسن بھی جس کو سویمنگ نہیں آتی وہ یہ لائف جیکٹ پہن کے پانی کے اندر کود جائے تو اس کو کیا ہے وہ پہرنا شروع کر دے گا لیکن اس کو پہننا آنا چاہیے بندے کو کانفیڈنس ہو کہ میں اس کو پہن سکتا ہوں پہننا کیسے ہے ویرنگ میتھڈ اس کا وہ اچھا ہونا چاہیے یہ بھی تب کام کرے گی جب اس کو آپ اچھے سے پہنیں گے اگر اچھے سے نہیں پہنیں گے ہو سکتا کہ آپ کی اتر جائے پانی میں آپ جیسے چھلانگ لگائے تو یہ اتر جائے فائدہ کوئی نہیں ہوا اس کو پہن کے بھی پانی میں اترنے کے کوئی سیفٹی مراحل ہے سب سے پہلے اس کو پہننا کیسے پہنیں گے کیسے اس کی یہ سٹریپس ہیں کھولیں اس کو ٹھیک ہے اب یہ لائف جیکٹ لائف جیکٹ لائف سیونگ جیکٹ اب یہ ایک جیکٹ بن گئی ہے آپ نے اس کو پہننا کیسے ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ آئی شاہب آز پہنو اس کو کس طرح جیکٹ پہنتے ہو آپ اچھا اس کا سائز میں آپ کو بتا دوں ایک میں اس کا میں آپ کو سائز بتا دوں کہ یہ سائز جو ہے یہ فورٹی تھری سے اینڈ اباو کے لیے یہ سائز ہے ایک آتا ہے وہ جو ہے بچوں کے لیے چلڈرنز کے لیے ٹھیک ہے وہ سائز آپ نے نہیں لینا کیونکہ یہاں سارے میچور لوگ ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی مثلا آپ کے ورک کے اندر بچے ہوں یا اس جگہ پہ بچے ہوں تو پھر آپ بچوں کے لیے لا سکتے ہیں اس کے بعد اٹھارہ سے کم جو ہوتے ہیں وہ بچوں میں آتے ہیں اٹھارہ سے آہ فورٹی تھری تک اس کے درمیان جو ہے ایک سائز آتا ہے اور وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے تھرڈ ہمارے پاس آتا ہے فورٹی تھری اینڈ اباو مطلب بان فورٹی تک تر تالیس سے ایک سو چالیس کے درمیان جس کا ویٹ ہوگا اس کو آپ پہنا سکتے ہیں یہ سٹریپس ہیں اس کو آپ اپنے سائز کے مطابق بھی سٹ کر سکتے ہو ان سٹریپس کو یہ لگائیں آپ نے یہ جو ہے ویڈن سیکنڈز پہنے ٹھیک ہے اگر آپ ہیں کسی بوٹ کے اوپر ہیں کسی بوٹ کے اوپر ہیں تو یہاں پہ آپ کے یہاں پہ ایک ویسل ہوگی آپ کے پاس ویسل ہوگی اور ایک پوکٹ میں آپ کے پاس ٹارچ ہوگی لائٹ ہوگی جس کا جو ہے بلب ہے وہ بلنک کرے گا بلنک کرے گا آپ یہ پہنتے ہو ٹھیک ہے اب یہ جو سائز ہے یہ فورٹی تھری کیجی سے لے کے وان فورٹی کیجی تک ٹھیک ہے یہ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے بورٹ پہ یا کسی سویمنگ جہاں پہ کرنی ہے وہاں پہ تو ایک سو چالیس سے اوپر اس کا ویٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پھر ایک سپیشل لائف جیکٹ آتی ہے وہ سپیشل آرڈر کر کے مگوانی پڑے گی ٹھیک ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اتنے باری لیکن اگر ہے تو اس کے لئے آپ کو وہ مگوانی پڑے گی یہ اس کو فیٹے نہیں آئے گی یہ اس کے لئے پرفیکٹ نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ ویسل کیوں دی جاتی ہے ساتھ کیونکہ یہاں پہ ایریا ہمارے پاس چھوٹا ہے تو ہمیں یہ سمپل ہمارے لئے سوٹیبل ہے اگر ایریا دور ہے سمندر ہے کوئی ٹھیک ہے کچھ سمندر ہے وہاں پہ آپ جو ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے تو سمندر میں تو کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کسی وقت اتنا بڑا ایریا کہیں بھی کوئی جا سکتا ہے ویسل ہوتی ہے تاکہ آپ کو کوئی نزدیک کوئی نظر آرہا ہے کوئی اور بورڈ نظر آرہی لوگ نظر آرہے ہیں آپ ویسل بجا سکتے ہیں تاکہ ان کو سنا جائے اگر اندیرہ ہے رات کا ٹائم ہے تو آپ کیا ہے وہ جو لائٹ ہوگی اس کو آپ چلا سکتے ہیں وہ لائٹ کیا ہے بلنک کرے گی پتہ چل جائے گا وہاں پہ کوئی آدمی ہے آپ کو کوئی ریسکیو کرنے آ جائے گا تو اگر یہ آپ نے پہن لی ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ سو فٹ کی بلندی سے آپ نے ڈریکٹ چھلانگ لگا دینی ہے نہیں ایسا نہیں آپ نے کم مز کم جو ہے چار اشاریہ پانچ میٹر سے یا لگا لیں کہ پانچ میٹر سے آپ جو ہے چھلانگ لگا سکتے ہیں اگر اس سے زیادہ لگائیں گے تو آپ کے لئے نقصاندہ بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ جیسے ہی چھلانگ لگائیں گے ایک دفعہ تو بندہ کچھ نہ کچھ نیچے جائے گا ٹھیک ہے یا پھر اتنی زور سے لگے گا کوئی بھی یعنی کہ مسئلہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اتنی اوپر سے آپ نے چھلانگ نہیں لگانے اگر یہ پہن کے ان کیس آگ لگ جاتی گئی آپ نے سمندر میں کودنا ہے یا پانی میں کودنا ہے تو دو منٹ تک اگر آگ میں سے آپ اس کو گزاریں گے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی اور اس کے بعد اگر آپ چھلانگ لگا دیتے ہیں آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں انکانشیس ہو جاتے ہیں تو آپ تب بھی اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے آپ کی یہ جو چن ہے یا فیس ہے یہ پانی سے باہر رکھے گی آپ کے ناک کے اندر موہ کے اندر پانی نہیں جائے گا یہ آپ کی لائف کو کیا ہے مکمل طریقے سے سیف کرتی ہے سمجھ آگئی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پہننا ہے کیسے ہم نے جو ہے کودنا ہے پانی میں کیسے کسی کی لائف سیف کرنی ہے آپ نے کسی کو ریسکیو کرنا ہے ساتھ ایک اور لائف جیکٹ لے کے جا سکتے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ پروسس ہے پروسیڈر ہے لائف جیکٹ کا یہ بہت ضروری ہے اپنی لائف کو سیف کرنے کا کہیں بھی پانی کے قریب آپ کہیں پہ دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہے تو آپ بلا جی جگ اس کو اچھے سے پہن کے آپ وہاں پہ چھلانگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یونی فارم اتار کر آپ نے نیچے شرٹ پہنی ہوئی ہے نکر پہنی ہوئی ہے تب بھی آپ اس کو پہن کے چھلانگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تب آپ نے اپنے جو سیفٹی اکوپنٹ ہے ہیلمٹ بغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے اتار بھی سکتے ہیں اتار کے ہی آپ نے مار نہیں برنہ ادروائز وہ آپ کو تنگ کریں گی یہ چیزیں سیفٹی شوز ہیں یہ بھی آپ اتار کے ٹھیک ہے آپ چھلانگ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی باڈی پانی ایبزور کوئی بھی چیز ایسی ہے جس میں پانی نہ جائے آپ کی باڈی کو ہیوی نہ کرے ٹھیک ہے یہ چیزیں اتار کے آپ کسی کو ریسکیو کر سکتے ہیں